اگر ترک فوجیں افغانستان میں رہیں تو طالبان ان کے خلاف جہاد کریں گے طالبان نے متنبع کر دیا کہ اگر ترکی افغانستان اس میں سے اپنی فوجی موجودگی کو ختم نہیں کرتا اور اس میں توسیع کرتا ہے تو ترک فوجوں کو قابل سمجھ کر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا یہ انتباہ میدان جنگ کی تازہ پیش شرف کے درمیان آیا جب یہ کہا جا رہا تھا طالبان اپنے امن وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان پر قبضہ کر رہے ہیں جس سے پوری طرح خانہ جنگی کے امکانات بڑھ جائیں گے اگلے ماہ کے آخر تک تمام امریکی اور نیٹو اتحادی ممالک افغانستان سے انخلاف مکمل کر لیں گے جبکہ امریکہ نے ترکی سے کابل کے ہوائی اڈے کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے ترکی کے صدر عجب طیب اردوان نے بتایا کہ وہ ہوائی اڈے کو محفوظ بنانے اور اس کے انتظامات کے لیے داراکار پر واشنگٹن سے متفق ہیں طالبان نے اس معاہدے کو قابل مضامت قرار دیتے ہوئے اس کے مضامت کی اور ترکی سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے بتایا گیا کہ ہم کسی بھی ملک کے ذریعے کسی بھی ملک کے اندر اپنے وطن میں غیر ملکی افواج کے قیام پر غور نہیں کریں گے اور کہا گیا کہ کبزے میں توسی سے ترک اوہداروں کے خلاف ہمارے ملک کے اندر ایسی بغاوت ہوگی جسے ہم جہاد کے نام پر لڑیں گے افغانستان کے دارالحکومت میں حامد کرسی نام کے بین القوامی ائرپورٹ کی سلامتی اور اس کی ہموار رنننگ تبادلہ بہت ضروری ہے بسورت زیگر تمام سفارتی میشن اور غیر ملکی تنظیموں کو یہاں سے نکلنا ہوگا بتایا گیا کہ اس سے قبل بھی ایک بم دھماکے میں اسی ائرپورٹ کے قریب چار افراد ہلاک ہو گئے افغانستان میں اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ ترک وزر دفاع ہولوسی اکار نے کابینہ کے جلاس کے بعد کہا کہ اگر ترکی نے ہوای ایڈوں کو چلانے کے بارے میں امریکیوں منصفوں کے ساتھ بات سید کی ہے اور کچھ نکات پر اتفاق بھی کیا گیا ہے لیکن اگر اس پر اتفاق مکمل طور پر نہیں ہوتا تو ترکی کو اپنا سفارتی میشن افغانستان سے نکالنا پڑے گا موسیقی